اسلام علیکم غزالہ کچن میں آپ کا سواگت ہے آج میں بنانے جاری ہوں مسور کی دال کی قبولی تو چلیے ہم بنانا شروع کرتے ہیں میرے ریسی پی پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریے گا اور سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب بھی کر لیجئے گا یہ میں نے انڈیا گیل باسمتی رائس لیے ہیں اس کو میں نے آدھے گھنٹے گلے بھی بھو دیا تھا یہ مسور کی دال لی ہے آدھا کٹوری اور یہ دو کٹوری چامل لیے ہیں تو چلیے ہم بنانا شروع کرتے ہیں آئل میں گرم مسالہ ڈالا ہے سابت پیاز ڈالوں گی یہ بہت جھٹ پٹ دس من میں بن جاتی ہے جب کوئی سبجی یا کوئی سمجھ میں نہیں آئے تو یہ مسور کی دال کی کبولی بنائیں دس من میں بن جاتی ہے پیاز ہم گولڈن براؤن کریں گے اس کے بعد ادھرک لیچن کا پیز ڈالیں گے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اب ایک چامس ادھرک لیچن کا پیز ڈال دوں گی پانی ڈال کے اس کو گھونیں گے اس کے بعد ہم ہری میرچ ڈالیں گے یہ گیلی لال میرچ ہے اور یہ دو ہری میرچ ہے اور یہ سوکی لال میرچ ہے یہ بھی دو لی ہے میں نے یہ بھی دو لی ہے اور یہ ایک لی ہے لال میرچ سے آپ کو چٹنی جیسا ٹیسٹ آئے گا کپولی میں اس لیے میں نے لال میرچ لی ہے ادھرک لیسون کا پیز ڈال گیا ہے اب میں ہری میرچ ڈال دوں گی یہ فریش پودینہ ہے آپ چاہیں تو سوکا بھی لے سکتے ہیں اب نمک ایٹ کریں گے ہم ٹیسٹ کے ساپ سے نمک ڈالا ہے بہت ایزی سیمپل ریسیپی ہے بہت جھڑ پڑ بن جاتی ہے زیادہ کشنیں ڈالتا ہے اب میں نے جو دھائی کٹوری مطلب دو کٹوری چامل اور آدھی کٹوری ڈال لی تھی اس کے حساب سے میں پانی ڈال دوں گی پانچ کٹوری میں نے پانی ڈال دیا ہے میں کوکر میں بنا لی ہوں اس لیے پانی پانچ کٹوری ہی ڈالیں گے اگر آپ بھونے میں بنائیں تو چھے ڈال سکتے ہیں اب پانی گرم آ جائے گا اس کے بعد میں ڈال چامل ڈال دوں گی دیکھئے پانی خوب اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب میں ڈال اور چامل ڈال دوں گی یہ میں نے ڈال اور چامل ڈال دیا ہے اب ہم اس کو کوکر کا ڈکن لگا کے تین سیٹی تک پکائیں گے دیکھئے میں نے ڈکن کھول لیا ہے ایک دم کھلے کے لئے بنائے ہمارے چامل سر کر کے بتاتیوں آپ کو آپ اس کو چٹنی کے ساتھ یا پھر پچھومر کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ ہماری قبولی بن کے ایک دم ریڈی ہے ساتھ